ہائے آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نیوز ان خبر اور میں وشنو شرمہ لے کر آئے ہوں ایک پڑی خبر پدمشری اوارڈ جو دیش کا چوتھا سب سے بڑا اوارڈ ہے بھارت سرکار کی طرف سے دیا جاتا ہے اسے لینے سے ایک محلہ نے انکار کر دیا ہے جو اس بار پچیس جنوری کی سام کو جو اوارڈز کا اعلان ہوا اس میں ایک محلہ گیتہ مہتا نے لینے سے منع کر دیا اوارڈ پدمشری انہیں ملا تھا تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک اسٹیٹ کے سی ایم کی بڑی بہن ہے اور وہ اسٹیٹ کا سی ایم کم سے کم بی جے پی کا نہیں ہے اور بی جے پی اس کے خلاف چناف لڑتی ہے اوڑی سا کے سی ایم ہے نوین پڑھنا ایک ان کی بڑی بہن ہے گیتہ مہتا ان کو پدمشری کے لئے چنا گیا تھا پسلے چالیس ورسوں میں وہ کئی کتابیں لکھ چکی ہیں اور نیو یورک میں رہتی ہیں ان کے پتی سونی مہتا ایک پبلشنگ ہاؤس چلاتے ہیں اور تمام طرح کی وہ فکشن نون فکشن کتابیں لکھ چکی ہیں جو یوروپ امریکہ اور بیٹین میں بیس سیلر کٹیگری میں آتی ہیں بھارتی ساہتی اور اتیاشت پر لکھتی ہیں اور جس کو ویسٹ کے نجریے سے اسے کیسے دیکھا جاتا ہے ان کے وشے اس طرح کے ہوتے ہیں اکیس بھاشاؤں میں ان کی کتابوں کو ٹرانسلیٹ کیا جا چکا ہے میں آپ کو بتا دوں جو انیس سو ستر اکھتر کا یود تھا اس میں وہ ان بی سی کی طرف سے وار کورسپونڈنٹ تھی پانگلہ دیش والا یود اور میں آپ کو بتا دوں کہ چودہ ڈاکومنٹریز ٹیلی ویزن کے لئے وہ بنا چکی ہیں بیٹین کے لئے اور یوروپ کے کئی دیشوں کے لئے تو ایسے میں کافی دنوں سے سماس سیوہ میں سک رہے ہیں اور پترکارتہ میں سک رہے ہیں لیخن میں سک رہے ہیں اور ان کو جب پدمشری کے لئے چھنا گیا تو چونکانے والی بات تھی کیونکہ وہ بیجو پڑنائک کی بیٹی تھی نوین پڑنائک کی بہن تھی اور نوین پڑنائک اس وقت اڑی سا میں سی ایم ہے اور ایک طرح سے بی جے پی ان کو ہٹانے کے لئے جنگ لڑ رہی ہے اور اڑی بنگال جو پشم بنگال کے ساتھ ان کا دوسرا ڈارگیٹ اڑی سا میں اپنی سرکار استحابت کرنا ہے ایسے میں گیتا مہ مہتا کو پدمشری کے لئے چھنا جانا ہی چونکانے والی بات تھی کیونکہ میں آپ کو بتا دوں راول گاندی نے ٹھیک ایک دن پہلے جا کے اڑی سا میں ایک ریلی کی تھی اور اڑی سا میں یہ دعویٰ کیا تھا آروپ لگایا تھا کہ یہاں جو سی ایم ہے نوین پڑنائک وہ کیندر سرکار کے ہاتھوں چوکیدار کے ہاتھوں نریندر مودی کے ہاتھوں چلتے ہیں ریموٹ کنٹرول نوین پڑنائک کا نریندر مودی کے ہاتھ میں ہیں ان کا کہنا تھا یہ ملی بغت ہے یہاں کی سرکار ناکپور سے چلتی ہے تو ایسے میں گیتا مہتا کو یہ اوارڈ ملنا ویسے بھی چونکانے والا تھا راہل گاندی کے آروپوں کو ایک طرح سے بل ملتا ہے لیکن گیتا مہتا نے اس اوارڈ کو لینے سے صاف منع کر دیا گیتا مہتا نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں بہت سمبانت محسوس کر رہی ہوں کہ مجھے یہ اوارڈ ملا بھارے سرکار نے مجھے اس اوارڈ کے لیے چنا پدمشری بہت سمبانت اوارڈ ہے لیکن اس کی جو ٹائمنگ ہے لوگ سبا چناب نزدیک ہے اس سے میسیج غلط جائے گا اور اس لیے میں اس کو لینے سے انکار کر رہی ہوں اور اس سے اگر میں اس اوارڈ کو لیتی ہوں تو اس سے میری اور سرکار کی دونوں کی شرمندگی ہوگی تو یہ چونکانے والی بات ہے کہ کوئی پدمشری جیسا اوارڈ بھی لینے سے منع کر سکتا ہے اور وہ بھی پولٹیکل گھرانے سے جڑا ہوا ہے جو بیبکشی پارٹی ہے بیجد اس کا جو راجنیتک فیملی ہے پٹنا ایک پریوار اس سے وہ جڑے ہوئی گیتا مہتا تو ایسے میں یہ واقعی میں دلچسپے کہ باتمشری لینے سے منع کر دیا ہے اس اوارڈ سے جڑی اور باقی خبروں کے لیے اور جانکاری چاہیں اور خبریں چاہیں تو دیکھتے رہے انڈیا نیوز سبسکرائب کریں انکبر تینکیو نمسکار